اسلام علیکم ایم ہیدر علی بیجارانی آج میں ریویو پیش کرنا چاہتا ہوں بک دی میکنگ آف پاکستان ایسٹیڈی نیشنلزم بھائی سر کےکے عزیز کے چپٹر نمبر تھری دی پولٹیکل فیکٹر اب سر کےکے عزیز نے فرس چپٹر اور سیکرڈ چپٹر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی نیشنلزم کیسے انہوں نے گروہ کیا اور کیسے مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی ہمارے حقوق تب ہی سیکر ہو سکتے ہیں جب ہمیں پاکستان ملے تو آج ہم پولٹیکل فیکٹر پر ڈسکرس کریں گے اب پولٹیکل فیکٹر پہ سب سے پہلی جو ہیڈنگ یہاں پہ سر کےکے عزیز نے رکھی ہے وہ لکھی ہے لائلٹی اب لائلٹی جیسے ہم نے چپٹر ون میں ڈسکرس کیا تھا کہ لائلٹی کو جو پروموڈ کیا تھا وہ سر سید عمد خان نے پروموڈ کیا تھا اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ سر سید عمد خان نے اتنی حد تک لائلٹی کو پروموڈ کرنے کی کوشش کی کہ سر سید عمد خان نے کہا کہ بھائی مسلمان اور کرسچن یہ ایسے دو مذہب ہیں جو آپس میں سمیر ملتے جلتے مذہب مطلب کہ دونوں ایک ہی خدا کو مانتے ہیں دونوں کارس سسٹم کے خلاف ہیں لائک دیٹ مطلب کہ سر سید عمد خان نے ہر کوشش کی کہ مسلمان لویل بن جائیں بیٹش گورمنٹ کے ساتھ اب ان کے کچھ ریزنز تھے ایک ریزنز یہ بھی تھا کہ جب ایٹین ایٹی فائف میں کانگریس بنی تو کانگریس بننے کے بعد جو کانگریس کا آؤٹلوک تھا وہ تھا ہندو ارثوڈاکس آؤٹلوک اب مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بھائی کانگریس ہمارے حقوق کے لیے نہیں مگر ہندو کمیونٹی کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے یا کام کرے گی فیوچر میں تو اس لیے مسلمانوں نے اور زیادہ لویل بننے کی کوشش کی بیٹش گورمنٹ کے ساتھ جسے ان کے رائٹ سیکیور رہے تو پھر کیا ہوا کہ نائنٹین زیرو فائف میں جب بینگال کو پارٹیس چینلہ بینگال ہوئی جب بینگال کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تو یہ ایک بڑا پارزیٹیف پوائنٹ تھا جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکرس کر لیا ہے آپ انہیں سنیں تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ایک پارزیٹیف پوائنٹ تھا تو یہی وہ پوائنٹ تھا جو ہندو کمیونٹی کے خلاف تھا اور ہندو کمیونٹیز نے اس پارٹیشن کے خلاف نن کوپریشن مومنٹ سٹارٹ کی پورے ہندوستان میں تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ بھائی آپ بھی اس پروٹیسٹ میں اس نن کوپریشن مومنٹ میں حصہ لیں مطلب کہ آپ بھی کوپریشن نہیں کریں بیٹش گورمنٹ کے ساتھ اب دیکھیں کوئی ایسی بات جو آپ کے فیور میں ہو آپ کیسے اسے ٹھکڑا سکتے ہیں تو مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا تو یہاں پہ سرکے کے عزیز نے لکھا ہے پی نمبر سیونٹی ٹو پہ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں کے جو ہندو بزنس مین تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایک نن کوپریشن چلائی کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ کوپریشن نہیں کریں گے آپ کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل نہیں کریں گے وغیرہ کچھ بھی اور یہاں پہ سرکے کے عزیز نے آگے اور کچھ ریزنس بتا ہے کہ مسلمانوں نے لائلٹی کو کیوں پروموڈ کی اب یہ بڑے زبردرس پوائنٹ ہے جس میں سرکے کے عزیز نے واضح ڈیفائن کیا ہے کہ لائلٹی کی ضرورت کیوں پڑی مسلمانوں کو کیوں مسلمان لائل بن گئے بیٹیج گورنمنٹ کے ساتھ اب سب سے پہلا ریزن جو ایک بڑا پازیٹی پوائنٹ یہاں پہ پیج نمبر 73 پہ سرکے کے عزیز نے لکھائے سر نے لکھائے کہ جو مسلمانوں نے لائل بننے کی کوشش کی وفادار بننے کی کوشش کی بیٹیج گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ وہ مائنٹی میں تھے اب مائنٹی میں رہنے کے ساتھ کوئی بندہ آغاز جنگ تو نہیں کر سکتا کوئی اعلان جنگ تو نہیں کر سکتا اب وہ ان کے فیور میں تھا کہ وہ بیٹیج گورنمنٹ کے ساتھ لائل بن جائیں اپنے رائلز کو سیکیور کرنے کے لئے ایک ریزن تھا اب سیکنڈ نمبر ریزن یہ تھا کہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ اتنے اگریسیو نہیں تھے جیسے کہ دوسری کمیونٹیز کے جو مطلب پر دوسری کنٹریز میں جیسے مسلمان تھے ویسے بنسبت جو مسلمان تھے انڈیا کے جس میں جیسے سید امیر علی آغا خان قائد عظم محمد علی جنہ یہ ایسے ایک نام ہیں جو ایگریشن پر بلیو نہیں رکھتے تھے تو یہ بھی ایک ریزن تھا جنہوں نے کوشش کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لویل بن جاتے ہیں بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ اپنے رائلز کو سیکیور کرنے کے لئے اب تھرڈ نمبر پوائنٹ جو سرکے کے عزیز نے یہاں پر لکھائے وہ یہ لکھائے کہ جو اس وقت کے ریولرز تھے مضرب کے بریٹش گورنمنٹ وہ بڑے پاورفل تھے تو ان پاورفل ریولرز کے ساتھ مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی آغازے جنگ کریں تو یہ بھی ایک ریزن تھا اب ریزن نمبر فورت سے جو سرکے کے عزیز نے یہاں پر منشن کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ لویل نہیں بنتے اگر ہندو کمیونٹی کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ بہتر رہتے مگر ہندو کمیونٹی یا کانگریس کی تو وہاں پر سیچویشن یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی بائیک آرڈ کر دیا تھا اس نن کوپریشن مومنٹ جو 1905 سے لے کر 1911 تک چلی تھی انہوں نے بالکل کہا تھا کہ بھئی ہم ان مسلمانوں کے ساتھ بھی کوپریشن نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ کوپریشن نہیں کرتے تو ایسی سیچویشن میں وہ کہاں جاتے ہیں ظاہر بات ہے انہیں ایک گورنمنٹ کے لوگ ہی تھے یا ریولرز ہی تھے جن کے ساتھ کوپریشن کرنی تھی اب اس کے علاوہ کچھ عزیزن سرکے کے عزیز نے اس بک میں اور بھی لکھیں جو بڑے ہی پارزیٹر پوائنٹ تھے اور اس کے بعد یہاں پہ پیج نمبر 75 پہ سرکے کے عزیز نے سوری تو پیج نمبر 75 میں سرکے کے عزیز نے ہیڈنگ دی ہے ایمپیریل پرائیڈ اب ایمپیریل پرائیڈ میں دیکھیں یہ بڑا زبردرس جو مطلب کہ میری جو ہسٹری کے ساتھ جو ایک کنیکشن رہی ہے جو میرا ہسٹری کے ساتھ ایک تعلقات رہا ہے مجھے اس چیپٹر پڑھنے میں بڑا مزہ آیا اس میں یہ تھا کہ جب مسلمان یہاں پہ آئے تو ایزر ریولرز یہاں پہ آئے جب اپنی دیر تک یہاں ہندوستان میں رہے وہ حکمران بن کے رہے اب ایسے بند ہیں جو حکمران کے بعد اب کیسے غلام بنے تو مطلب کہ ان میں ایک یہ بات تھی کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ حکمرانی کیے ہم یہاں کے بادشاہ تھے ہم یہاں کے حکمران تھے ریولرز تھے تو اس بات کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا بھی پڑا اس کی سب سے بڑی جو میجر ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ان جب انگلیش یہاں پہ پروموٹ ہونے کی ہو رہی تھی تو وہ اس انگلیش سسٹم کے ساتھ وہ نہیں ملے مطلب کہ اپنے بچوں کو کہا کہ بھئی آپ انگلیش تعلیم یا انگلیش یہاں پہ نہیں پڑے تو یہ بھی ایک ریزن تھا جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا اور جو گورنمنٹ جو جاب تھی جس کی وجہ سے اور کمیونٹیز کو ملی مسلمانوں کے اتنی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی تو یہ بھی ایک بڑا اس کا ریزن تھا اب اس کے بعد یہاں پہ سرکے کے عزیز نے ایک اور ہیڈنگ دی ہے ایکسٹر ٹیٹوریل اٹیجنٹ اب وہاں کے جو ہندوستان کے جو ہندو کمیونٹیز کے لوگ تھے وہ کسی اور کمیونٹی مطلب کہ ہندو کمیونٹی کسی اور جگہ پہ نہیں تھی جس کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرتے مطلب کہ ہندو صرف وہاں پہ ہندوستان میں ہی تھے انڈیا میں ہی تھے مگر یہاں پہ جو مسلمان تھے مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو اس بات کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز ہوتی تو مسلمان اس پہ اپنی آواز بلند کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا جو فوکس تھا وہ فوکس اپنی نیشنلیزم یا اپنی پولٹکس پہ اتنا نہیں رہا مطلب کہ ایک بندہ اگر کسی ایک جگہ پہ فوکس کرے تو زیادہ فوکس رہے گا اگر تین چار جگہوں پہ ہمارا میرا فوکس رہے تو میں نہیں کر پا ہوں گا لیٹ سپوز کہ میں ایک بک پڑھ رہا ہوں میکنگ آف پاکستان اور کر میکنگ آف پاکستان کو چھوڑ کر کوئی تین چار بک پڑھ دوں تو وہ فوکس نہیں رہے گا جتنا فوکس میرا ایک کسی بک پہ رہے گا تو یہی ایک ریزن تھا کہ مسلمانوں کی جو نیشنلیزم تھی وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں بن پا رہے تھی اور سیکنڈ جہاں پہ ہیڈنگ ہے انڈین نیشنلیزم اور ہندویزم اور کہاں پہ انڈین نیشنلیزم اور ہندویزم میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوز کمیونٹی کی جو وہاں پہ نیشنلیزم تھی وہ انڈین نیشنلیزمی تھی کیونکہ ان کی جو اسٹرگر تھی وہ اپنی ہندو کمیونٹی کے لیے تھی جیسے کہ مراتھا ایمپائر تھا وہ بھی ایک ہندو نیشنلیزم ہندو لوگوں کا تھا اور اس کے علاوہ ایٹین ایٹی ٹو میں دیندہ جس نے کاؤ پروٹیکشن سوسائیٹی بنائی اب کاؤ پروٹیکشن سوسائیٹی کس کے خلاف تھی وہ مسلمانوں کا خلاف تھی کہ بھئی ہم کاؤ کو کبھی بھی کسی بھی مسلمانوں کی کسی بھی فیسٹیول پہ یا کسی بھی عید پہ ہم انہیں قربان کرنا نہیں دیں گے یہ ایک ان کی نیشنلیزم تو تھی مگر کس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اس کے علاوہ کیا تھا کہ ایک بنگالی ہندو ناولیسٹ جس کا نام ہے یہاں پہ پینچ نمبر ایٹی پہ لکھا گیا ہے بنکم چندرہ شتر جی اب اس نے کیا کیا اس نے اپنی سٹوریز میں اس نے اپنے بکس میں ایسے پوٹے کیا کہ مسلمان اور بیٹیش یہ دونوں ایلینز ہیں اور ہم ان کو ایک دن یہاں سے بھگا لیں گے مطلب کہ یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں مطلب ایک ایسی سیچویشن بن چکی تھی کہ وہاں کے جو آتھرز تھے وہاں کے جو رائٹرز تھے دیور کنسیڈرنگ مسلم ایز ایلینز اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ریوڈ جو ان کا بہیوئر تھا وہ ریوڈ بہیوئر بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیشنلزم نے گروہ کیا اب اس کے علاوہ اگر ہم اور دیکھیں جس میں انٹی کاؤ کلنگ سوسائٹی بنی انٹی کاؤ کلنگ سوسائٹی میں بھی یہ تھا کہ بھائی کبھی بھی ہم کاؤ کو قربان دینے کرنے نہیں دیں گے تو یہ بھی ایک کچھ ریزنز تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیشنلزم نے گروہ کیا اب اس کے علاوہ جہاں پہ کچھ باتیں اور بھی لکھی گئی ہیں جس میں مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کی جو ایگزسٹنس تھی وہاں پہ ہندو کمیونٹی اور کانگریرز کے لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ بھائی آپ کی اتنی پاپولیشن نہیں آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن کے لوگ ہیں جہاں پہ آپ کو کیوں اتنے رائٹس دیے جائیں یہ بھی کچھ باتیں تھی اب اس کے علاوہ جہاں پہ پیج نمبر ایٹی فائی پہ سرکے کے عزیز نے ہیڈنگ دی ہے ہندو مسلم رفٹ اب ہندو مسلم رفٹ جو تھی ان کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ نے کوشش کی جب راؤنٹیبل سائیمن کمیشن کو جب ریجیٹ کیا گیا تو سائیمن کمیشن کے ریجیٹ ہونے کے بعد راؤنٹیبل کانفرنسز ہوئیں اب راؤنٹیبل کانفرنسز میں یہ کوشش کی کہ مسلمان اور ہندو ایکٹیبل پہ آئیں اور اس کے بعد ہم آئیں دیں مگر وہ ایکٹیبل پہ نہیں آئے تو یہاں پہ ایک بڑی زبردست کوٹیشن جو اس وقت کے سیکیٹری آف اسٹیٹ تھے لارڈ برکن ہیٹ انہوں نے کہی کہ آل دا کانفرنسز ان دا ورڈ کناٹ برج دی ان برجیبل مطلب کہ کوئی بھی جو کانفرنسز ان سیچویشنز کو حل نہیں کر سکتی جو حل نہیں ہو سکتے مطلب کہ ان سیچویشنز کو نہیں کر سکتی کوئی ایسی بھی کانفرنس اب اس کے بعد جو یہاں پہ ہے وہ زبردست پوائنٹ ہے پیج نمبر ایٹی ایٹ پہ کہ ہو ریپریزنٹیٹ دی مسلمز اب اس وقت یہ تھا کہ کانگریرز کانٹینیوڈ تو کلیم دیٹر وی کانگریریسیانس ریپریزنٹنگ دی انڈیا میرس وی دی پیپل انڈیا ریپریزنٹنگ ایچ ایچ ایوری پارٹی انڈیا بٹ وہاں پہ ایک بات یہ ہوئی کہ سرکے کے عزیز نے اس بک میں اس بات کو ڈیفائن کیا ہے کہ بھائی کانگریرز وہاں پہ صرف مسلمانوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتی تھی مگر مسلمانوں کو جو ریپریزنٹ وہاں پہ کیا جاتا تھا وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ہی مسلمانوں کو ریپریزنٹ کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں پہ سرکے کے عزیز نے کچھ فیکٹ دی ہیں سب سے پہلا فیکٹ کہ 1885 میں جب کانگریرز بنی تو اس وقت جو 1885 میں there were two muslims among a total 72 72 میں سے 2 وہاں پہ مسلمان تھے اور 1886 میں 33 out of 436 in 1887 there were 81 muslims out of 607 people in 1882 there were 221 muslims out of 1248 people but in 1893 there were 63 muslims out of 867 and in 1894 there were 20 muslims out of 1163 تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کا جو نمبر تھا پہلے جب کانگریرز بنی کانگریرز بننے کے ساتھ انہوں نے گروہ کیا مگر آیسہ آیسہ کس سے کم ہوتا گیا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کلم نہیں کر سکتے کہ صرف کانگریرز ہی مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتی تھی اب اور اس کے علاوہ نینٹی تھرٹی فائیو میں کانسٹیٹیوشن آیا اور اس کے بعد الیکشن ہوئی نینٹین تھرٹی سیون میں اب نینٹین تھرٹی سیون میں جو الیکشن ہوئی اس میں فور ایٹی ٹو ٹوٹل مسلم سیٹ تھی جنہوں نے کانگریرز نے جو ون کی وہ ٹوئنٹی سیٹ ون کی مطلب کہ فور ایٹی ٹو میں سیٹ سے کانگریرز نے جو ون کی ٹوئنٹی سیٹ ون کی تو اس بنیاد پر 1945 الیکشن کے بعد جو ریزلٹ آیا اس ریزلٹ میں کانگریرز نے ایک پرسنٹ مسلم مانوں کو بھی ریپریزنٹ نہیں کیا تو ہم نہیں کہ سکتے کہ کانگریرز نے کوئی بھی وہاں پر مسلم مانوں کو ریپریزنٹ کرتی تھی پیج نمبر 92 پہ جو ہیڈنگ ہے ڈیوائیڈ مطلب کہ مسلمانوں اور ہندوز کو آپس میں لڑاؤ اور حکمرانی کرو مگر کہہ کہ عزیز نے کچھ یہاں پہ بتائے سب سے پہلے جو سب کہ عزیز نے یہ کہا کہ بھائی جو ڈیوائیڈ اینڈ ریول کی ہم کہتے ہیں پالیسی مطلب کہ انگریرز نے ہمیں لڑایا تو کہ بیڈیش گورنمنٹ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ سپریٹ الیکٹروڈ مانگیں مطلب کہ یہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی اگر سپریٹ الیکٹروڈ کے تحت ان کے اس دعویٰ یا ان کلیم کے تحت مسلمانوں اور ہندوز کمیونٹی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس میں بیڈیش کیا کون سا قصور اور سیکنڈ نمبر پوئنٹ انہوں نے بہت سی اور ان کے ساتھ جو نانٹین سے نانٹین الیون تک جو نن کوپریشن مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت بیڈیش گورنمنٹ نے تو ہندو کمیونٹی یا کانگریس کو نہیں کہا تھا کہ آپ بھی ہندو مسلمانوں کے ساتھ کوپریشن نہیں کرے تو یہ کچھ ریزن سر نے کہ عزیز نے اس بک میں بیان کی ہیں اس چپٹر میں کہ ڈیوائیڈ ڈیول کی جو پالیسی ہم جو کہتے ہیں اس میں ہاں کچھ حد تک تھی مگر اس میں یہ بھی فلاز ہیں کہ مطلب ہم صرف یہ نہیں کہہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانک یو that's all